اس طلبہ و طلبات آج کا ہمارا لیکچر ہے چھوٹے بھائی کو خط کے ذریعے سگریٹ نوشی سے منع کرنا منع کرنے کا خط خطوط نویسی مکتوب نگاری پروفیسر چودری محمد شریف آرائی آج ہم خطوط نویسی پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں خط لکھنے کا طریقہ سب سے پہلے صفحے کے رائٹ کارنر میں دائیں کارنر میں کونے میں امتحانی مرکز یعنی یہ اس کو خط کی پیشانی کہا جاتا ہے خط کی پیشانی کے دو حصے ہوتے ہیں دو چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں ایک پتہ اور دوسرا تاریخ امتحانی مرکز لکھیں گے قومہ لگائیں گے اور اس کے نیچے علیف بیجیم لکھ دیں گے شہر کے نام کی جگہ پر علیف بیجیم لکھیں گے اور علیف بیجیم کے نیچے تیسری لائن میں اسی جگہ پر اسی مقام پر تاریخ لکھیں گے مثلا آج اکیس اپریل ہے تو اکیس اپریل سلیش لگائیں گے درمیان میں ایسے مہینے جن کا نام علیف سے شروع ہوتا ہے ان کے اور فگر کے درمیان تاریخ کے عدد کے درمیان سلیش تیرچی لائن لگاتے ہیں یہ لازمی ہے اور اس کے بعد سن لکھ دیں گے دوہزار چوبیس آگے سن اس وی کے علامت حاف عین لگا دیں گے اس کے بعد دوسرا حصہ آتا ہے خط کا جس میں القاب و عداب شامل ہوتے ہیں القاب کہتے ہیں نام سے پہلے جو عدب کے احترام کے لیے الفاظ لکھے جاتے ہیں مخاطب کرنے کے لیے تو ان کو القاب کہا جاتے ہیں جیسے چھوٹوں کے لیے پیارے لکھا جاتے ہیں عزیز لکھا جاتے ہیں اور بڑوں کے لیے محترم مکرم اور والی صاحب کے لیے قبلہ و قابہ اس طرح کے مختلف القابات استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ ہوگئے القاب اور اس کے بعد عداب میں اسلام علیکم یعنی سلام شامل ہے اسلام علیکم لکھیں گے عزیز طلبہ اس میں اسلام علیکم کا لفظ لکھنے میں بہت سے طلبہ و طالبات جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں اس کو غور سے دیکھ لیجئے اور دس دفعہ آپ نے لکھ کر اس لفظ کی پریکٹس کر لینی ہے اور ایکسرسائز کر لینی ہے اس کی اور تاکہ آپ کو آپ کو سے غلط لفظ نہ لکھا جائے میں سپیلنگ اس کے ہجے بتا دیتا ہوں علیف لکھیں گے پھر لام لکھیں گے پھر سین سین کے تین دندانے ہوتے ہیں دندے ہوتے ہیں اور لام علیف اور میم لکھیں گے اسلام اسلام اس کی پرونانسیشن آدائی میں میم کے اوپر پیش پڑا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا اور بعض سٹوڈنٹس بعض طلبہ طلبات ان کے درمیان میں واؤ لگا دیتے ہیں واؤ لگانا غلط ہے اسلام علیکم علیکم عین لام یہ کاف میم اور اس کے بعد دعائیہ کا ندائیہ کا سائن یعنی اس کے علامت لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد نفس مضمون خط کہا جائے گا اور نفس مضمون یہاں سے شروع کر رہے ہیں آج کل جب ہم سب گھر والے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کہ تمہارے ہیڈ ماسٹر صاحب کی طرف سے ایک خط موصول ہوا خط کیا تھا اچھا بھلا شکایت نامہ تھا ایک بات جس سے ہمیں سب سے زیادہ دکھ ہوا وہ تمہاری سگریٹ نوشی ہے ہیڈ ماسٹر صاحب نے لکھا ہے کہ تم نے آوارہ لڑکوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور انہوں نے جوابا ہاتھ ملاتے ہوئے سگریٹ جیسی سوغات تمہاری انگلیوں کی زینت بنا دی ہے پیارے بھائی سگریٹ آوارہ لوگوں کے لیے کسی سوغات اور نعمت سے کم نہیں ہوتا لیکن تم دیکھو کہ طب کیا کہتی ہے وزارت صحت کیا کہتی ہے سیانے کیا کہتے ہیں صرف یہ ہی نہیں کہ ٹی وی کا اشتہار دیکھا توفان سے ٹکرانے والا شخص بعد میں سگریٹ پینے سے ہشاش بشاش اور تازہ دم ہو گیا یہ سب سٹنڈ بازی ہے لوگوں کی جیبوں سے پیسے بٹورنے کے ہیلے بہانے ہیں تم اپنے دوستوں کی صحت اور ان کے چہروں سے سگریٹ نوشی کے مظہر اثرات کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہو ان کے ہونٹ توے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں ان کے رخصاروں پر زردی اور پلاہت کی حکومت ہوگی ان کے دانتوں کی رنگت سے کرہت آتی ہوگی اگر تم بھی اپنی سرخ و سفید رنگت کو پلاہت اور چاکو چوبن طبیعت کو نکاہت اور تھکاوٹ میں تبدیل کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں سگریٹ نوشی سے کوئی نہیں روک سکتا منشیات کے دروازے سگریٹ نوشی کی کنجی سے ہی کھلتے ہیں برادر عزیز منشیات کے دروازے سگریٹ نوشی کی کنجی سے ہی کھلتے ہیں سگریٹ نوشی سے نکوٹین خون میں شامل ہو جاتا ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں فشارے خون بلنڈ پریشر فشارے خون بلندیوں تک پہن جاتا ہے کاربن مونو اکسائیڈ جسم میں سرائت کر جاتی ہے پھیپنوں پر زخم ہو جاتے ہیں اور بلغم زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کے علاوہ فضول خرچی کا افرات بھی ہے بہت زیادہ فضول خرچی بڑھ جاتی ہے والد صاحب نے فرمایا کہ فیصل کو گھر واپس بلا لیتے ہیں لیکن والدہ صاحبہ نے تمہیں ایک موقع دیا ہے اب اس تھوڑے لکھے کو زیادہ سمجھو اور آوارہ مزاج لڑکوں اور سگریٹ نوشوں سے دور رہو اسی میں بہتری اور اسی میں تمہارا بھلا ہے والسلام اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودری محمد شریف آ رہا ہی آپ سے اجازہ چاہتا ہے دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے شکریہ اللہ حافظ